ان ہاتھوں کے لیے محنت کا مطلب پھولوں سے کھیلنے جیسا بن گیا ہے لیکن دو برس قبل تک ان خواتین کے لیے روزگار کا مطلب تھا ان کاموں کو انجام دینا جس سے عام طور پر لوگ اپنے ہاتھ دور رکھنا چاہتے ہیں اسپطال میں ڈوٹی کرتے تھے پہلے ہم جب بچہ پیدا ہوتا نکال کے ہم لوگ کو دیا جاتا ہے رہ مردی دیتے ہیں پھر ہم لے جاتے ہیں اندر ان ایسیو میں اس کو نئے لاتے دولاتے ہیں اسپطال کا کام کریں گے تو یہی کام ملے گا اور چوکو برطن کریں گے تو کھوٹی منگلہ میں برطن اڑتا دھونا پڑتا ساف کرنا پڑتا یہ بات ہے اتر پردیش کے مختلف مندروں سے ہر روز یہاں تقریباً ساڑھے آٹھ ٹن پھول لائے جاتے ہیں جن سے یہ خواتین اگربتیاں بناتی ہیں پھولوں کو توڑنے سکھانے پیسنے اگربتی کی شکل دینے اور پاکنگ تک ہر کام کو علاقے کی دلت خواتین انجام دی رہی ہیں ان کی مسکراہت اس خوشی کا بیان کر رہی ہیں جو ماضی میں ان کے حصے میں نہیں تھی اس منصوبے کے بانی انکیر اگربال نے بتایا کہ پسماندہ طبقے سے آنے والی خواتین کی فیکٹری میں بھاگی داری سوچا سمجھے فیصلہ نہیں تھا جو ہمارے پاس مہینائیں کام کرنے آتی تھے اس بستی کے اسپاس کی انہیں بہت اچھا لگتا تھا فول کے ساتھ کام کرنا تو ایک دن ان سے پرش نے پوچھا کہ آپ کو کیا اتنا اچھا لگتا ہے کیوں یہ کرنا چاہتے ہو تب انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اس سے پہلے وہ لوگ جمادار کا کام کرتے تھے وہ لوگ گھر گھر جا کے باتھ مصاف کرتے تھے تو انہیں کم سے کم یہاں بھی لیٹرن کے ساتھ کام نہیں کرنا پڑتا فولوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں انڈیا میں عبادت گاہوں سے دریاؤں میں پہنچنے والے پھولوں کے ساتھ پیسٹیسائیز بھی پانی میں گھل جاتے ہیں جس سے ڈائیڈیا، کالرہ اور ہیپٹائٹیز جیسے خطرات سے تقریباً 42 کروڑ کی آبادی متاثر ہوتی ہے میرا بہت ہی سٹرونگ بلیف ہے کہ سائنس کے تھوڑ کافی پروبلم سولف کری جا سکتی ہے چاہے وہ بیماری ہو یا گریبی ہو ابھی جتنا جو میجر کمپنیز ہے سب کچھ ہے سب لوگ بوٹم آف دے پیرمیٹ کی بات کرتے ہیں پہ ہر کوئی گریب آدمی کو سمان بیچنا چاہ رہا ہے کوئی گریب آدمی کی ایمپلائیمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہے کیوں ان کو ایمپلائیمنٹ کیسے آئے گا جو بھی سرکار کے پاس ہماری ریسورسز ہو ان کو ایکوال طریقے سے آلوکیٹ کریں جہاں سے اس سے میکسیمم بینیفیٹ ہو سکتا ہے to the overall society کہتے ہیں آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں اور ان آنکھوں کی چمک میں میں نے صرف ایک خواب دیکھا ایک بہتر اور عزتدار زندگی کا خواب سمرہ فاطمہ بی بی سی نیوز کانپور موسیقی موسیقی